اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام کا قانون وراثت اللہ حرب العالمین کی طرف سے نازل کردہ ایک قانون ہے اللہ حرب العالمین نے قرآن مجید میں صرف اسی قانون کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس قانون کے مطابق قدم قدم پر فیصلہ کیا ہے صحابہ اکرام بھی اس کا بہت زیادہ احتمام کرتے تھے اس پر بحث کرتے تھے سیکھتے تھے لوگوں کو سکھا دیتے مسلمانوں کی زندگی میں معاشی مسائل کا حل جس طرح زکاة کے نظام میں ہے اسی طرح اسلام کے قانون وراثت کا بھی اس میں بہت بڑا رول ہے اللہ حرب العالمین نے قرآن مجید میں اسلامی قانون وراثت کے مطابق عمل پر جنت کی بشارت دی ہے اور اس قانون کی خلاف ورزی پر جہنم کی وعید سنائی اس مسئلے کا تعلق ہر مسلمان فرد سے ہے چاہے وہ مرد ہو، عورت ہو، بڑا ہو، جوان ہو، بچہ ہو حتیٰ کی ماں کی پیٹ میں ہی کیوں نہ ہو اس کا اس مسئلے سے تعلق جڑا ہوا اس لئے ہر ایک کو اس بات کی ضرورت ہے کہ اس علم کو، اس قانون کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے آئی آئی سی یعنی اسلامک انفارمیشن سنٹر کی طرف سے وراثت پر ایک مختصر کورس کا بندوبست کیا گیا ہے انشاءاللہ 13 ستمبر سے یہ کورس شروع ہو رہا ہے ہفتے میں ایک دن کلاس ہوگی اتوار کو اور کل پندرہ کلاسز ہوں گی آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس کورس کا حصہ بنیں خود سیکھیں اور دوسروں کو یہ علم سکھائیں تاکہ اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے قانون وراثت کے مطابق ہم عمل کر سکیں اور اس کے بدلے میں جنت کے مستحق بن سکیں اور جہنم سے اپنے آپ کو بچا سکیں اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے آمین رب العالمین موسیقا 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 موسیقا